اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دے اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا آپ کہتے ہیں قبول کیا والدین نہیں کہتے لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو زبا کر دیتے ہیں ایتھ ہی کرنی ہے بس نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ یہ دہاتوں میں تو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ یہی چلتا ہے شہروں میں پڑھے لکھے تب کہ میں شاید کچھ آ گیا ہو لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ آڑ جاتے ہیں نہیں ہی سیتھیں نہیں کرنے پلے کچھ نہیں غریب لوگ ہیں یہ یہ تو ارائین ہیں ارائین ہیں جاٹ باٹن ناٹ پتہ نہیں کی مصیبت لنے آئے 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 آخری واقعہ سنا کے تو اکرہ لیتا ہے دیکھو آپ سے کہتا ہوں ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا پرداشت کا کوٹ میرچ نہ کرنا اس میں برکت نہیں ہوتی فتنہ ہی دکھ ہی دکھ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچی کی ہے قبول اس نے کرنا زبردستی نہ کرنا دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم قبول کیا اس لفظ کے ساتھ ورڈنگ ہے یا کماری بچی سائن کر دے تو ٹھیک لیکن لڑکے کے سائن نہیں چلیں گے وہ کہے قبول کیا تو تب شادی ہو ہمارے گاؤں کا بچہ بسوں میں جا لگا کنڈیکٹر کے طور پر کلینا اور وہ صفائی کنڈ بسوں پر زندگی گزر کی جوان ہوا اس کی شادی ہونے لگا اب اس نے استاج جی آن دے ہو استاج جی جان دے ہو استاج جی کٹل ہو یہ آپ کبھی بسوں میں چھڑے ہو تو آپ کو انداز ہو آن دے ہو آن دے ہو آن دے ہو وہ پیسے جب بیک کر رہا تھے ہیں جان دے ہو جان دے ہو جان دے ہو جب آگے ہیں تو بس کا نکاح ہو رہا ہے یہ میں لطیفہ نہیں سچا واقعہ سنو مولیل صاحب نے کہا آہا بھائی زینب بنت اسلام نے تیرے نکاح جتا پانچہزار مہرج تو قبول کیتا تھوڑ دیٹ چھو پرینم کہنے جی آن دے ہو اس کا بھائی پاس بیٹا تھا اس نے کوئی نہیں ماری جی جان دے ہو تو قبول تو ان بچے بچیوں نہیں کرنا ہے ماں باپ جب اوپر مسلط ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہی ظلم نہ کرو میرے نبی پاک پہلے میں حدیث سنا دی کہ جبریل نے کہا میرا اللہ کہہ رہا یہاں شادی کرو تو مولا علی رشتہ لے کر آئے فاطمہ کی اور آکے خاموش ہوگے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا تو آپ نے کہا اور جبریل علی سے پہلے آگئے کہ فاطمہ علی کے لیے اور علی فاطمہ کے لیے اس کے بعد کوئی چوائس ہے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے وہ چپو گئے تو آپ نے کہا فاطمہ کے کے لیے آئے ہو گئے تو آپ نے آپ کے دہاں ٹھیک کریے کہ جلدی کوئے لے ہو گئے جبریل آگئے اللہ کا حکم آگئے تو آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ لے ہانے کی حالانکہ ہاں ہی کرنے کیا خیال یہ ہماری جو آج کی بچی ہیں یہ بیچاری قربانی کا بکرابانی کے زبعہ ہو کے چلی جاتی ہیں نا چاہنے کے باوجود تو فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں آپ گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو یہ ماں باپ کے لیے ثبت بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گئے اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو پھر مولی علی نے لوگوں کو جمع کیا صحابہ کو آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بیٹھایا کہا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرو تو یہ ایک زندگی ہے بیٹو بیٹیوں پڑھو سیکھو زندگی سیکھنے کی چیز ہے باقی ہر مخلوق اپنی لائف اندر سے لے کے آتے ہیں اس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کرنے بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آگیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لے تھے لیکن تے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے محول میں یہ کوئی نہیں ہے اسے وہیں کرنے پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے اسے نہیں پسند مجھے آ کر کہے گا اسے کہے گا جو میں تھے نہیں کرنا لیکن میرا پیوڈ ڈنڈا چاہیے کھلو تو میں کی کرا ہوں یہ زیادتی اور ظلم ہے وہ کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں بچیاں تو بول نہیں سکتی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں کوئی ماں باپ یہ سلیکہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں تیری پسند ہے ہم کر دیں صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے بتانے کی تکلیب بھی گوارہ نہیں ہوتی بس بھئی ہو گیا تیرا ہمارے فیملی ٹرم بہت زمیدارہ فیملی وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا کم ہو رہا نا مجھے اتنی تعلیم دلوائی اتنے عالی کالیجز میں پڑھایا اور مجھے فون آیا کہ تیرا ایسی رشتہ کر چھڑے ہے بس اتھے کر چھڑے ہے فلانی تاریخ نو تیرا نکاہ ہے تو میں اس پر بھی راضی تھی لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کے نہیں ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا گھارج کرنا ہے گھار شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں لہٰذا اتھے ہی کرنا یہ قوم کا بت توڑو جی ہاں اصدہ جی صرف ارائیانج کرنا ہے اصدہ صرف راجبوتانج کرنا ہے اصدہ شیخ خان جیسی شیخ خان اصدہ باہر قدی رشتہ نہیں کیتا ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو اچھی بات ہے اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے زبا مت کرو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی ہے بچی کو دے رہی ہے کہ میں نے قبول کیا کہے گی تو نکاو وہ کہتے ہیں میں نے قبول نہیں کیا اب تو نہیں ہونا میرا گاؤں راوی کے کنارے ہیں کتنی بچیاں زبا کر کے ڈال دی گئیں راوی میں اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے ہی نہ بس ٹھیک ہے زبا کم دی ہے ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چھکرن کر دی رہے جان دن بیٹی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتا میرا نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بری داستانے میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باجی ایتھے کرنا ہے خبیصہ جیزی کو نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تا گھر نہیں تا بیٹھے رہو میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری پتہ نہیں دادیاں آنے ہیں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں ہیں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں خاندان میں رشتہ کوئی نہیں یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے ہمارے والدین اپنی بیست ہی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دیاں کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے گلے میں رسے ڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کوئی بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت ہے نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو طبعی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تیہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا یہ ان کا ہاں زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دہ سوال ہے میری غیرد دہ سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس جیہ بھی شروع کر رہی ہے کیوں میں اس کو سسکا کے مارنا چاہتا پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں کیا کہیں کوڑے کے دھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرویش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نہیں پیا پروان چڑھی تو جہیز دے کہ رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراد کر کے ساری جیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے میں در بہ در پھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اب بھائیوں نے ساری جیداد پر قبضہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھویں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاح کیا چار سو درم چار سو اسی درم دنیا ہے علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا قبول ہے کہ جو قبول ہے اور سجد میں سر رکھتے ہیں یہ دعا مانگی اللہ کا نبنی زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرورت پلایا یا چھوارے کھلائے پھر رفستی ہوئی مہینے بعد چھے ماہ بعد سال بعد یہ آپ فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک آپ کو نبی کی بیٹی مبارک آپ کو رکھا پکڑا آپ کو نبی کی بیٹی کے لئے آپ کو نبی کی بیٹی مبارک گیا آپ کو نبی کی بھی میگو کی بیٹی مبارک آپ کو گدی مگوب آپ کو رفت شرپ 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 آپ کو رکھے